پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری پیکج کی جلد تکمیل کازن سعودی ولی اہد ان قریب دورہ بھی کریں گے محمد بن سلوان نے شہباز شریف کی دعوت قبول کر لی دونوں رہنماؤں کی بزابطہ ملاقات کا اعلامیات جاری وزیراعظم پاکستان اور سعودی ولی اہد کا تجارت کے فروغ کبھی آیا دا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بلا روک ٹوک امداد کی رسائی پر زور شہباز شریف دورہ مکمل ہونے کے بعد وفظ سمیت وطن روانہ عید سے پہلے لا قانونیت کراچی میں کریمینلز بے کابو سائٹ میٹروویل میں ڈکیتی مضاہمت پر دو فراد قتل ڈاکو کارزواروں سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے لوٹ کر فراد امنیامہ کی بگرتی صورتحال پر وزیراعظم برہم آئی جی سے رپورٹ طلب آلا سطح اجلاس میں عوام کا تحفظ یقینی بنانے کی ہے دائر ایک ماہ کے دوران لوٹ مار کی سات ہزار وارداتیں اٹھارہ جانے بھی چلی گئی پولیس کہاں ہے تحفظ کون دے گا شہریوں کا سوال کراچی میں پھر ٹارگٹ کلنگ سکیم تیتیس میں بیوٹی پالر پر کام کرنے والی خواتین کو پکنڈ ڈراب سرویس دینے والا قتل موٹر سیکل سوار ملزموں نے نام پوچھ کر گولی مار دی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئے اور انگی ٹاؤن فرید کالنی میں بھی فائرنگ ایک شخص قتل ایم کیو ایم کا کراچی کو تین ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال بولے لٹیرو کو کھلی چھوٹ سے پولیس کی نا اہلی ثابت ہو گئے سندھ حکومت شہریوں کو تحفظ دینے میں سنجیدہ نہیں زیان لنجار بتائیں ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا متحدہ کا مطالبہ سیاسی ہے کراچی میں ایسے حالات نہیں کہ فوج طلب کی جائے وزیر داخلہ سندھ کا چواب چیئرمن ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب فوری روکنے کی استعدام مستدر تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو نوٹیس پی ٹی آئی کا الیکشن کے بائی کورٹ کا اعلام دونوں حدوں پر انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا کور کمیٹی اجلاس کا اعلام یا جاری چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب صدر مملکت نے سیریٹ کا اجلاس کل بولا لیا نو منتخب ارکان حلف پی اٹھائیں گے پیپلز پارٹی یوسف رزا گھیلانی کو چیئرمن منتخب کرانے کے لیے متحرک نامزد پی پی امیدوار کی جانب سے افتار ڈیلر بلاول بھٹو اور اتحادی رہنماؤں نے شرکت کی وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پھر تشکیلیں نو کر دی وفاقی وزیر سنت و پیدابار کو بھی رکن بنا دیا گیا ارکان کی تعداد ساتھ ہو گئی وزیر خزانہ چیئرمن پر قرار رہیں گے نوٹفیکیشن جاری بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی حکومت کا مختلف آپشنز پر غور کچھ معاملات پر تحفظات ہے معاملات بہتر برانے کی کوشش کریں گے وزیر تجارت چام کمال کی گفتگو کہا توارائی بہران اور دیگر مسائل کا سامنا ہے معاشی بہتری کے لیے اقدامات چاری رہیں گے نچکاری پروگرام میں پیشرفت اور فورن انویسٹمنٹ کی اثرات سٹاک مارکٹ میں زبردست دی تاریخ میں پہلی بار 79,000 پوائنٹ کا سنگے میل ابور انڈرٹ انڈیکس 1203 پوائنٹ اضافے کے بعد 79,619 پر باند حکومت نے عید سے پہلے بجلی گرہ دی فیبرری کے فیول ایجسمنٹ کی مدمی فی یونٹ قیمت چار روپے باندوے پیسے بڑھانے کا نوٹفیکیشن جاری اطلاق اپریل کے بلو میں ہوگا لائف لائن اور کے الیکٹرک سینفین مستثنہ نو لیگ سے راہیں جدہ شاہد خاکہ نباسی نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے سرگرم ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں قوائف جمع کروا دی یہ کہتے ہیں اگلا الیکشن نئی جماعت کے تحت بھرپور طریقے سے لڑیں گے شرجی لینا میمن سندھ کے وزیر اطلاعات ہوں گے ٹرانسپورٹ اور ایکسائز ان ٹیکسیشن کے وزیر کو ایک اور قلمدان مل گیا شوال کا چاند نظر نہیں آیا سعودی عرب میں عید الفضر بودھ دس اپریل کو ہوگی پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل شیڈون شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان چاند کی پیدائش آج رات گیارہ بچ کر ایکس منٹ پر ہوگی چوڑیاں جھمکے غرارے شرارے عید کی پل تیاری خواتین کی دھڑا دھڑ خریداری بزاروں میں انتہا کرش ماچنگ جیوری اور جوتوں کی تلاش سنف نازوک میک اپ کا سامان اس کو لینے کو بھی حلکان بیوٹی پالرز میں ہاؤس پل حضرات کی سیلونز پر لمبی قطار بچہ پارٹی ایدی بٹورنے کو بلکل تیار اپنوں کے ساتھ عید منانا بڑا امتحان پردیسی لاری اڈوں پر پریشان ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں کہیں کرائی ڈبل کہیں گاڑیاں نایاب مسافروں کو مشکلات کا سامنا انتظامیاں لمبی دان کرس ہو گئی میٹھی اید پر برکھرد مہکمہ موسمیات میں گرت چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش کوئی کر دی نئی ایڈوائزری جاری کئی مقامات پر ندھی نالوں میں تغیانی کا بھی خدشہ لباسال کا پہلا مکمل سورج گرہن آج آغاز کچھ درباد میکسیکو کے ساحلی علاقے سے ہوگا شمالی امریکہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا غزہ میں جنگ بندی کی کوشش ہے فریقین مصر قطر اور امریکہ کی سالسی میں معاہدے کے لیے سرکر قہرہ مساکرات میں کوئی بیشرف نہ ہو سکی اسرائیل کی غزہ پر پھر بمباری رفا اور نصیرات کیمپ پر حملوں میں بتیس فلسطینی شہید خان یونس سے پیتالیس لاشے مل گئے جرمنی پر فلسطینیوں کی نسل کشی میں سہولتکاری کا الزام عالمی عدالت انصاف میں نکارہ گوہ کی ترخواست پر سمات لاہور میں ڈکیتی مضاحمت پر ایک اور قتل رائیونڈ میں سوپر سٹور کا شٹر کھلتے ہی تین ڈاکو گھسائے پائرنگ سے گار جنبہاک مناوان کی فیکٹری میں بڑی بارداد ملزم ایک سو بیس ٹان لوہے سمیت دو کروڑ سے زائد کا سامان لوٹ کر فراد کڑانی کے سمندر میں نایاب ویل کا خوبصورت نظارہ ساحل سے دو سے تین کلومیٹر کے فاسے پر بلیک ویل فش نظر آئی ماہی گیروں نے مناظر کیمرے میں محفوظ کر لیے اور شاہید کیویز پر چھپٹنے کو تیار سیلیکٹر سرن ڈیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئیٹی سیریز کے لیے کھلاڑیوں کے نام فائنل کر لیے اعلان کل ہوگا پہلا میچ اٹھارہ اپریل کو شیڈیول ایم کیو ایم کا کراچی کو تین ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال بولے لٹیرو کو کھلی جھوٹ سے پولیس کی نا اہلی ثابت ہو گئی سندھ حکومت شہریوں کو تحفظ دینے میں سنجیدہ نہیں زیان لنجار بتائیں ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا متحدہ کا مطالبہ سیاسی ہے کراچی میں ایسے حالات نہیں کہ فوج طلب کی جائے وزیر داخلہ سندھ کا چواب چیمین ڈیپٹی چیمین سینٹ کا انتخاب فوری روکنے کی استعدام مستدر تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو نوٹیس پی ٹی آئی کا الیکشن کے بائیکارڈ کا اعلام دونوں حدوں پر انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا کور کمیٹی اجلاس کا اعلام یا جانی چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کا انتخاب صدر مملکت نے سیرٹ کا اجلاس کل بلا لیا نو منتخب ارکان حلف بھی اٹھائیں گے پیپلز پارٹی یوسف رزا گیلانی کو چیرمن منتخب کرانے کے لیے متحرک نامزد پی پی امیدوار کی جانب سے افتار ڈیلر بلاول بھٹو اور اتحادی رہنماؤں نے شرکت کی وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پھر تشکیلیں نو کر دی وفاقی وزیر سنت و پیدوار کو بھی رکن بنا دیا گیا ارکان کی اتعداد ساتھ ہو گئی وزیر خزانہ چیرمن پر قرار رہیں گے نوٹفیکیشن جاری بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی حکومت کا مختلف آپشنز پر غور کچھ معاملات پر تحفظات ہے معاملات بہتر برانے کی کوشش کریں گے وزیر تجارت چام کمال کی گفتگو کہا توانائی بہران اور دیگر مسائل کا سامنا ہے معاشی بہتری کے لیے اقدامات چاری رہیں گے نچکاری پروگرام میں پیشرفت اور فورن انویسٹمنٹ کے اثرات سٹاک مارکٹ میں زبردست دی تاریخ میں پہلی بار 79,000 پوائنٹ کا سنگے میلہ بھول ہنڈرٹ انڈیکس ایک ہزار دو سو تین پوائنٹ اضافے کے بعد 79,619 پر باندھ حکومت نے عید سے پہلے بجلی گرہ دی فیبرری کے فیو لیجسمنٹ کی مدمے وی یونٹ قیمت چار روپے بانوے پیسے بڑھانے کا نوٹفیکیشن جاری اطلاق اپریل کے بلو میں ہوگا لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین مستثنہ نو لیگ سے راہیں جدا شاہد خاکہ نباسی نئی سیاسی جماعت بنانے کے لئے سرگرم ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں قوائف جمع کروا یہ کہتے ہیں اگلا الیکشن نئی جماعت کے تحت بھرپور طریقے سے لڑیں گے شرجی لینا میمن سندھ کے وزیر اطلاعات ہوں گے ٹرانسپورٹ اور ایکسائز ان ٹیکسیشن کے وزیر کو ایک اور قلم دان مل گیا شوال کا چاند نظر نہیں آیا سعودی عرب میں عید الفدر بودھ دس اپریل کو ہوگی پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل شیڈون شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان چاند کی پیدائش آج رات گیرہ بچ کر ایکیس منٹ پر ہوگی چوڑیاں جھمکے غرارے شرارے عید کی فل تیاری خواتین کی دھڑا دھڑ خریداری بزاروں میں انتہا کرش ماچنگ جیولری اور جوتوں کی تلاش سنفی نازوک میک اپ کا سامان اس کو لینے کو بھی حلکان بیوٹی پالرز میں ہاؤس پل حضرات کی سلونز پر لمبی قطار بچہ پارٹی ایدی بٹورنے کو بلکل تیار موسیقی موسیقی